اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس میں ہمارا فائٹو ہارمونز کا لیکچر فیزیالوجیکل ایفیٹس آف آگزن ہم فائٹو ہارمونز میں بھی اور پنان فیزیالوجی ٹو میں دونوں میں دسکس کرتے ہیں فیزیالوجیکل ایفیٹس آف آگزن نمبر ون اس سیل ایکسپینشن یعنی سیل کا جو سائز ہے تو وہ انگریز ہوتا ہے ایسٹڈوٹ ہائپوثیس ہے جہاں کومن فیچر آف سیلوال ان گروئنگ سیلس is that they extend much faster at اسٹک پیش than at neutral پیش ایک سیل کا سائز انگریز ہونا ہو تو سب سے پہلے سیلوال کو لوز ہونا ہوگا تو سیلوال کو لوز ہونے کے لیے اسٹک پیش درکار ہوتی ہے the is phenomenon is called as anisost활 cleland and rail proposed in 1970 a theory to explain oxygen stimulator cell wall extension according to them oxygen causes acidification of cell wall environment through the release of proton from the cells lower apoplastic pH cell wall condition condition activate the process of cell wall loosening through enzymatic action in 1970s another German scientist named Hager further purposed the role of plasma membrane bound H positive ATPases in oxygen stimulated proton release یعنی یہ proton release کون کرتے ہیں cell wall کے apoplastic area میں H positive ATPases یہ energy use کر کے یعنی یہاں پہ pump کر دیتے ہیں protons کو these two proposals earlier referred as krill and hager proposals یعنی ایک acid pH اور دوسرا high proton value are now known as acid growth hypothesis for plant cell enlargement اب ہم اسی کو دوارہ ڈسکس کریں گے ہے clear land hager proposal جو ہیں acid growth hypothesis کو number one ڈسکس کریں گے پلاسما کریں گے ایک 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 پیچز 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 یعنی سیل وال ڈسکس کریں گے آگزن جن کو ایکٹی بیٹ کرنے کے لئے آگزن درکار ہے lower ڈسکی پیچز جو سیل وال کی پیچز ہوتی ہے انسیس ڈی ایکٹی بیٹی اف ایکسپینشن بچ ڈی 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 سیلوز مائکرو فائبرالز in the cell wall allows ترگر انڈیوز سیل ایکسپینشن یعنی جو سیلوز کے جو فائبر ہیں جب وہ لوز ہوں گے تو جب ترگر انکریز ہوگا تو سیل جو ہے وہ تھوڑا ایکسپینڈ کر جائے گا یہی جو ہے وہ جو پروسس ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوگا تو سیل کا سائز جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا اس طرح بہت سیل سیل کا سائز انکریز ہونے کے آرگن کا سائز دو ہے وہ انقریز ہوجائے کا آگزن برینگز آب an activation of H positive TPS through its binding with the membrane associated proteins called ABPB1 آگزن binding protein 1 آگزن binding protein 1 is thus an آگزن receptor which has been localized in the indoplasmic reticulum and plasma reticulum کی membrane بھی ہے ممبرین میں بھی یہ جو پروٹینز ہیں بائننگ ہیں اس ڈائیگرام آپ سے شوز دی سلوال لوسنگ ہائیپوثیس ممبرین ہے ممبرین میں جناب کراس لنکٹ یہ جو پولیمرز ہوتے ہیں جو سیلولوز کے مایکرو فائیڈلز ہیں یہ اس کے جو ممبرین ہے اس کے ایریا میں یہ جو ہے وہ ایٹی پی یوز ہوتی ہے جیسے جو پروٹان ہوتے ہیں وہ اس ایریا میں آجاتے ہیں یہاں پہ سلوال ہوتی سلوال میں ایوپلاسٹک وے ہوتا ہے رپچر اب ہارڈو برونڈ رپچر ہو جائیں گے جیسے کہ جہاں پہ جڑے ہوئے جہاں پہ جو ہے ان کی لوزنگ ان کے ایسر جو ہے وہ پی ای ایچ زیادہ ہونے سلوال میں ایسر کی لوزنگ ہو گیا اور پونڈز بیپین مایکرو سللوز مایکرو فائیبر وہ بھیک ہوگا اور سلوال لوس ہوگی اب جو ہے وہ کافی زیادہ جس پیس میں ٹائپ مایکرو فائیبر ایکسپینشن یہاں پہ ان کے ایکسپینڈ ہوگی ہے سارٹوپلاہم دوکنگ پروٹین ای ای بی پان جیسے کہتے ہیں ہاں دوکنگ پروٹین جو ہے وہ انڈول اسڈکیسے ریسپٹر ہے جب انڈول اسڈکیسے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بائین کرتا ہے تب جو ہے وہ فاسپو لپرز اور دوسرے جو ایلی پی سی یا پی ایلی پی سی سارے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں پی کی ایز فاسپو کائنیزز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جس سے جو پروٹان ہوتے ہیں وہ ایٹی پی ہوس ہو کے جو ہے پمپ کی جاتے ہیں اپو پلاسٹک ایریا میں جہاں پہ ایسد جو ہے وہ میڈیا ہو جاتا ہے جو جس سے مایکرو بائبل جو سے ہم کو لوس کیا جاتا ہے نویلیمینتل افیٹس ہم آگزن کے رسکس کرنے جارے ہیں نمبر ون اس دی اپیکل ڈومیننس اپیکل ڈومیننس جانتے ہوں گے آپ کے دو قسم کے برڈز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپیکل برڈ جو کہ ٹپ پہ پایا جاتا ہے شوٹ کے اور دوسرا جو سائیڈ برڈز ہوتے ہیں جن کو ہم لیٹر برڈز یا ایکزیلی برڈز کہتے ہیں تو بعض پودر میں اکثر پودر میں آپ نے دیکھا ہوگا اپیکل جو برڈ ہوتا ہے وہ کنٹینوزی گرو کرتا رہتا ہے لیکن جو ایکزیلی برڈز یا لیٹر برڈز ہوتے ہیں وہ گرو نہیں کرتے یا لیمٹیڈ گرو کرتے ہیں اپیکل برڈ ریموو ہونے سے اپیکل ڈومیننس کا جو افیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ظاہر اب برڈ نہیں رہا تو سارے کا سارا جو کنٹینٹیشن ہے وہ ایکزیلی برڈز پہ چلا گیا یا دوسری لفظ میں کہہ لیں کہ آگزن کا زیادہ کنٹینٹیشن یا اس کا زیادہ جو ایکٹیویشن ہوتی ہے وہ اپیکل برڈ پہ ہوتی ہے جب اپیکل برڈ جاتا ہے تو وہاں سے آگزن جو ہے وہ موو کر کے اب ایکزیلی برڈز کو جو ہے وہ گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے اپیکل ڈومیننس لفظو دی انہیبیشن آف ایکزیلی برڈز یعنی ایکزیلی برڈ جو سائیڈ برڈ ہیں ان کو انہیبر کر لنکی گروہ ڈی کنٹینوڈ میسٹیمیٹک ایکٹیویٹی ہے شوٹ اپیکس. پہجوٹی سوز اپیکس. پانی پہجوٹ جو مسلم اٹیوٹی ہے ہم جو معدی کچھوٹ ہوجود ہوجود ہے وہ سائٹ برد ہی وہاں نہیں. اس پراسسار کے لیائے ہم آزی بھی بھی دیکپیٹیشن اوپ شوٹ اپرسیس اٹس پیش ہے. آگے ہم بات کہ ہم اس کو عسانی سے ابزب کر سکتے ہیں جب آپ تکیپیٹیٹ کرتے ہیں شوٹ اپرسیس کو. دیکھیں اگر اپیکل برگ کرتا رہے گا پودا جو ہے اس کا سائز اس کا جو ہے نا ہائٹ بہت زیادہ ہو جائے گی اس کی فلابرین تھوئی ہوگی بٹ اس کا سائز جو ہے ہائٹ زیادہ ہو جائے گی برانچز کو انکریز کرنے کے لیے ہم بعض کراپس میں جو اپیکل اپائسز ہوتی ہم ان کو رموک کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اکزیلری برڈ جو کہ تعداد میں زیادہ ہے جو کہ آٹھ دس ہوں گے ان کی برانچز نکلیں گی گروہ کریں گے ان پر فلابرنگ فروٹنگ زیادہ ہوگی تو یہ ایک کومن سا میتھد ہے بعض کراپس میں ہم یوز کرتے ہیں ریمووپل آف شوٹ اپیکس is a common ہارٹیکچی پریکٹس to produce بوشی پلانٹس بائی سٹیمولیٹنگ گروہ کریں گے یہ اکسر ہم بارگرہ لگاتے ہیں اپنے کسی بھی گارڈن کے ادرگتے ہیں وہاں بھی جو پلانٹس ہم جانتے ہیں ان کو اپر سے کارتا رہتے ہیں ان کی برانچز زیادہ 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 یہ مکتر مکاصر کا ذریع؟ یہ ہوتی کچھ پریکٹس یعنی اس میں گروہ پگوہ بھی ہے اس میں گارڈنگ بھی ہے سارا کچھ یہ ہے اپیکل ڈومینس is best observed in herbaceous plants and also in trees during first year of the growth اس کا دورمنسی کے نام سے بھی چند جاتے ہیں باقی برڈ دورمنٹ کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ دورمنسی اور چیز ہے اور جو کیفیقل ڈومیننس ہے وہ اور چیز ہے یہ کلیر ہی آپ کے معنی نام چاہیے ان کے ساتھ بہت دورمنسی وہ ترمیدل اس ویلیٹر برڈ ریمید دورمنٹ یعنی یہاں پہ تو دورمنسی میں تجھے ہوتا ہے کہ خاص وقت کے لئے چاہے وہ اپیکل برڈ ہے یا لیٹر برڈ ہے سب کی گروز جو ہوتی ہے ان کو انہیبر کیا جاتا ہے انپلانس نیٹر ٹو ٹو ٹیمپریٹ اور کوڑڈ ریجن آف دی آرد اب ٹیمپریٹ ریجن وہ ہوتا ہے جس میں موسمی حلات ہوتے ہیں ایک سیزن جو ہوتا ہے وہ سپرنگ سیزن ہوتا ہے جو سمر سے کہتے ہیں دوسرا سیزن جو ہوتا ہے آٹم جو کوڈ سیزن ہوتا ہے اب ظاہر ہے کوڈ سیزن میں جو ٹیمپریٹ ریجن جو ہے اس کے جو کوڈ سیزن ہوتا ہے وہ زیادہ سٹریس سیزن ہوتا ہے اس میں پودے جو ہوتے ہیں وہ ایک تو اپنے ان کے جو ہے پتے لیوز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ شیڈ آف ہو جاتے ہیں اور بیگوز اس میں شیڈنگ ہو جاتی ہے اپسیجن ہو جاتی ہے اور دوسرا ان میں جو بھرڈ ہوتے ہیں ان میں اپسیس کے سر کا کنسلٹیشن زیادہ کرتے ہیں دوسرا ان میں دورمنٹسی پروڈیوز ہو جاتی ہے دورمنٹسی اس لیے ہے کہ اگر وہ گروھ ہوتے ہیں تو سیزن کافی زیادہ سٹریس کا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو جیسے ہی سپرنگ سیزن سٹار ہوتا ہے بلومنگ ہوتی ہے اور برڈز ہوتے ہیں گروھ کرنا شکو کر دیتے ہیں ایک کولڈر ریجن میں لیکن جہاں بھی جا رکھیں کہ اگر ٹروپیکل ریجن ہے وہاں پہ یہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے دورمنٹسی کا کام ہوتا ہے بکاوز سالہ سال اکسا موسم رہتا ہے تو سپرنگ یا سمر سیزن ہوتا ہے وہ اس میں ان کی گروھ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے تو جہاں پہ اس لیے دو قسم کے پلانس کی بازگی تیمپریٹ یا پھر کولڈ ریجن کولڈ ریجن میں کولڈ سیزن جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے ان کی بلومنگ کا یا ان کی گروھ کا سی پیریٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے یہ گروھت ہی ہم فرق کریں گے دورمنٹسی میں اور یہ جو ہے اپیکل ڈومیننس اس میں کیا فرق ہے اپیکل ڈومیننس جو ہوتا ہے اس میں صرف اکزیلری بلڈ کو جو ہے وہ انہیبڈ گروھت کی جاتی ہے بات جو دورمنٹسی اس میں سارے چاہے وہ اپیکل ہے یا اکزیلری ہے گروھت اکٹیوٹیٹی بائی تیمپریچر اور پھوٹو پیریٹ اس میں پھوٹو پیریٹ کا بھی ذکر ہے اس میں تیمپریچر کا بھی جانبی انوارمنٹ کا بڑا طولگ ہوتا ہے اس میں دورمنٹسی میں اپیکل ڈومیننس او دی اوڈر ہند ڈیٹرنس ڈی برانچنگ پیٹرن آف پلانٹس کی برانچ ایک ہے زیادہ ہیں جب کتنا وہ گلیں ہوں گی البیشیس پلانٹس کین بی گروپڈ انٹو 3 کیٹیگریز آتی بیسی ایکسٹینٹ آف اپیکل ڈومیننس اپیکل ڈومیننس اس میں کتنی حد تک ہوتی ہے اس لئے ہم ہم البیشیس پلانٹس کے 3 کیٹیگری میں نبائے داریتے ہیں نمبر 1 کیٹیگری جب تک کہ ان کی کیپ کو نہ اتارا جائے یعنی اپیکل برڈ کو نہ کٹا جائے یہ اپنے سائیڈ برڈ ان کے بندی نہیں جو گروپ کریں نہیں سکتے آپ نے سن فلاور دیکھا ہوگا ایک ہی برڈ جو اپیکل برڈ تک گروہ کرتا ہے سائٹ برڈ گروہ ہی نہیں کرتے اور اس کے اوپر جا کے ایک ہی دو چار فلاور لگ جاتے ہیں تو اپیکل دومیننس تب خطف ہوتی ہے اس میں جب تک آپ اس کے جو اپیکل برڈ کو ریمووڈ نہیں کرتے اس میں سٹرونگ قسم کی جو ہے وہ اپیکل دومیننس جو ہے وہ ہوتی ہے دوسرے قسم کی جو ہے وہ نورمل ستی ہے سیکنڈ کیٹیگری آف اربیش پلانٹ انٹرمیڈیر پارشل اپیکل دومیننس دوسرے اپیکل دومیننس دوسرے اپیکل دومیننس دوسرے اپیکل دومیننس اس میں کچھ برانچز بھی پروڈیوز ہو جاتی ہیں فر اگزامپل فیزولیس ویلگیرس کامل بین ہے پائزم سائٹیون پی ویسیا فادا برورڈ بین ان میں جو ہے وہ برانچنگ بنتی ہے اس میں نورمل قسم کی جو ہے وہ اپیکل دومیننس ہوتی ہے یہ نہیں نورمل قسم کی مناد ہے کہ سائٹ برد بھی بڑھتے ہیں لیکن لیمٹر بڑھتے ہیں لیکن جو اپیکل برد ہوں اس کی گھرود زیادہ ہوتی ہے اس میں صرف اپیکل برد کی گھرود ہوتی تھی جو فرس کیٹیگری تھی نمبر ثرد کیٹیگری آف پلانٹ شوز ویلگیگ نو اپیکل دومیننس دیز پلانٹ کنٹینڈیو تو ایزیبر سبسٹینشو برانچنگ اوئر ویرن انٹیکڈ فارکزامپل کولیس اینڈ الیبیٹ آپسس ان میں جو ہے وہ بہت لوگ سکتی بھی ایک سکتی ہوتی ہے تین کیٹیگریز ہوگی سٹرونگ قسم کے اپیکل دومیننس انٹرمیڈیٹ اینڈ ویری لو انہیویشن آف لیٹر برد گروت ایز اے ریلیزد اپان اپک اپلیکیشن آف کمپاؤنس اچھ ایز رائبہ یہ ہم نے کل کمپاؤنس ہم نے ڈسکس کیتے ہیں جو پریویس لیکچن میں کہ یہ فائٹو ٹروپنز ہوتے ہیں جو کہ بلوک کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ پین پروٹینز کو یا دوسری اس طرح کے جو دوسری اوتین کو بلوک کر دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ آگزن جو ہے اس کی ٹرانسپورٹ پولر آگزن ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے وہ انہیپیٹ ہو جاتی ہے اپلیکیشن تیبہ ان پی ہے آگزن ٹرانسپورٹ انہیپیٹرز ہیں جی ان دی لینولین پیسٹ 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 کی بارے میں ہم بات کی تھی کہ جب بھی ہم کوئی بھی کرپون ڈاگزن جب بھار مون ہیں یا اس طرح کی کوئی انہیپیٹرز ہیں جب ہم ان کو ایکسپیرمنٹلی یا پریکٹسز میں ان کو پلائی کرتے ہیں تو لینولین پیسٹ میں کرتے ہیں لینولین پیسٹ جو ہوتی ہے یہ گم سی ہوتی ہے جو کہ موسیلی شیف سے حاصل کی جاتی ہے شیف کی سکن سے حاصل کی جاتی ہے پیسٹ آگزن ٹرانسپورٹ The most recent model to understand the mechanism of Auxiliary bird growth has been formed to be an increase in sucrose availability to the bird یعنی جو Auxiliary bird ہوتے ہیں وہاں پہ سکروze availability کم ہوتی ہے جب کم ہوگی تو ظاہر ہے وہاں پہ فور کم ہے فور کم ہے تو وہ اس کی growth نہیں ہوگی This decline in sucrose in the stem is due to its uptick by auxiliary bird Yes, sucrose depletion in the stem adjacent to the bird takes place prior to axon depletion Leading to the bird outgrowth Epical dominance is thus regulated by limiting sugar availability to the auxiliary bird in plants جہاں پہ limit ہو گئی اور جو Epical bird ہے وہاں پہ Continued growth ہے اسی ہے کہ وہاں پہ جو اس کی ترانسپورٹ ہے وہ زیادہ ہے And continued growth of the auxiliary bird requires depletion of axon in the stem adjacent to the bird as well Number 2 Axon itself doesn't accumulate in the cells of auxiliary birds whose growth is suppressed It infect acts via intermediary signals Number 3 Activation of auxiliary bird growth follows decapitation of epical bird depends on the supply of cytokinin We know that there are 2 hormones like cytokinin And the other one is axon Axon is always root growth Initiate Root in epical Meristematic areas Mitosis Enhanced The other one is Cytokinin Shoot Epical Meristematic areas Mitosis Shoot Shoot Cytokinin Root 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 them resulting in axillary bird growth تو وہاں پہ اگر آپ زیادہ cytokinin apply کر سکتے ہیں تو epical dominance جو ہوتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور وہاں پہلتو ہے وہ axillary bird growth کر سکتے ہیں۔ thus a new cycle of epical dominance axillary bird growth is established. if cytokinins apply directly to the axillary bird in plants it stimulates the growth indicating the involvement of cytokinin in breaking epical dominance. it has been shown that cytokinin wall in breaking epical dominance are synthesized locally in the axillary bird. وہاں پہ ان کو اپنایا جاتا ہے. finally aba epicycate has been found in dormant little birds in intact plants. when the shoot apex is removed the aba levels in the later birds decrease. ہم پہلے بات کا چکے ہیں کہ dormancy یا دوسرا سارا سپریس کرنے کا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ epicycate کی سرکی سے نہیں آتا ہے. جب اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو epicycate کی سرکی سے کام ہونا چاہیے اور cytokinin کا زیادہ جاتا ہے. یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی دیاگرام میں کہ اس میں epical جو برڈ ہے وہ گروہ کر رہا ہے اس میں جتنا بھی آگزم بن رہا ہے اس سارے کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے کتھر epical areas کی طرف. تو اس لئے جو ایکزلی برڈ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ leaf کے ساتھ ایکزلی برڈ مجھود ہے برڈ وہ گروہ نہیں کر رہا ہے. جیسے ہی ہم اس کو epicycate برڈ کو decapitated کرتے ہیں ایکزلی برڈ کی گروہ جو ہے جہاں پہ sugar level جو ہے وہ increase کر جاتا ہے اس کی ایک ڈان سے جو energy حسن ہوتی ہے اس کو ڈیوز کیا جاتا ہے. نمبر ٹو physiological effect ہم ڈسکس کریں گے اگزم پر مور ڈی فارمیشن آف لیٹر اور ایڈوانٹیش سورس ہم جانتے ہیں ایڈوانٹیش سورس جو ہوتی ہیں جو سیڈ کا جو ریڈکل ہے اس کے لابہ کسی بھی ایڈوانٹیش سورس ہوتی ہے اس کے لابہ کسی بھی ایڈوانٹیش سورس ہوتی ہے اگزم ان کو پرموشن کرتا ہے یاد رکھیں ہم جب بھی کٹنگز لگاتے ہیں جو دعو اگرہ جسے آپ کہتے ہیں کٹنگز پلان کی جو ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم ایک جا کچھ ٹائم کے لیے ہم آگزم کے سلوشن میں اگر ہم اس کو ڈیپ کر کے پھر لگاتے ہیں تو ان کی جو ہے کیونکہ روڈز کی ڈیویلیمنٹ کے لیے آگزم کا اونا رول ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ روڈ اپیکل میں اسٹیمائٹک ایڈیا میں یہ جو ہے مائٹوس کو انپریز کرتا ہے تو روڈ کی جو ہے بہت تیز کرتا ہے آگزم اگر ہم آگزم کے سلوشن میں کٹنگز کو ڈیپ کرتے ہیں تو بہت تیزی سے جو ہے وہ کٹنگز سے پلانٹ جو ہے وہ پروڈیوس کی جاتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کٹنگ لگاتے ہیں تو انٹ میں سے تو کوئی بہت کم جو ہے وہ کام جاب رہتے ہیں لیکن جو گارڈنرز ہوتے ہیں ان کی ساری کام جاب رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آگزم اگرہ کا جوز کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں ہمیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا لیٹر روڈ پرائیموڈیا آر انیشیئیٹرڈ لوکالائز سیل انڈویزن پروڈیوس ہوتی ہے اور اس پروڈیوس ہوتی ہے پروڈیوس ہوتی اس پورڈیوز کی اس اون روٹ اپکس اور روٹ کیپ اور امرج اوٹ آف دی روٹ اپیڈمیس ادا از آ لٹر روٹ سمیلیرلی ایڈوانٹیش روٹ آ آسو انیشیتید وائے سیل روٹ ایڈوانٹیش روٹ جنہی ہم کٹنگ سے جو پروڈیوز کر سکتے ہیں روٹ ستم سے روٹ اندی پینل کا ایمہ سیلس کلوز دی واسپولر تیشوز آ روٹ پرائیموریم پروڈیفریر ایڈوانٹیش روٹ کرییشن ڈیاگرام کو ہم دسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ روٹ کا جو ہے نا اپکل ایڈا دکھایا گیا اس میں بہت سارے آپ کو ظلری جو ہے نا روٹ جو ہے وہ اپکل میں ستمیٹک ایڈا دکھائے گئے ہیں جہاں پر یہ پہلی سیکنڈل ہے جہاں پر یہ اس کی جو ہے وہ انیشیشن ہوئی اگر ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو زیادہ بہتر طریقہ سے پروٹوزائلم تو انیشیشن ہوئی اس کی اس انیشیشن ہونے اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں یہ برڈ ڈیویلپ ہو رہا ہے جہاں سے روٹ ہو جائے گی پہلی سائیکل سے روٹ ڈیویلپ ہو جائے گی پہلی سائیکل سے روٹ تو یہ آرہی ڈیفرینشیٹر ہوتا ہے بعد میں یہ انڈیفرینشیٹر ہوتا ہے یعنی یہاں پہ سیلز ہو ہیں وہ ڈیویزن دوبارہ سٹار کر رہتے ہیں نوارہ انڈیفرینشیٹر ہوتا ہے کریشن آف لوکل آگزن گریڈین تھو ایکلیویریم بیرمین آگزن بیو سینسر اور ٹرانسپورٹ ہوتا ہے بھی کریٹیکل فاریٹل روٹ فارمیشن سائٹ روٹ انکریز ایتھیلین لیویل آلسو بینھ رپورٹر ٹو انہیبیٹ لیٹر روٹ انہیبیشن جنہی انہیبیٹ کرتی ہے جو اگر ہم وہاں پہ ایتھیلین پہلائی کرتی ہے آگزن افیکٹ از آرہ ایڈاگنز بائی ایبسیسی ایبسیسی قیشن آرہ ویوہ سلو کرتا ہے تو یہ ایکٹیویٹ کردے گا آگزن جو ہے وہ ایڈاگنازٹک وی بلوکن سیل سائیکل during G1 to S transition on the other hand later root initiation is initiated by cytokinins by blocking G2 G2 پہ جو ہے 2M transition it has further been observed that expression of cytokinin biosynthesis genes in the pericycle cells reduces later root formation and also disturbs cell division on the other hand cytokinin degradation in the pericycle enhance later root initiation expression of PIN is negatively influenced by cytokinin which also induces degradation of PIN1 protein resulting in lowering of auxin leaves in the menstruatic cells 3 auxin displays the onset of leaf obsidian آپ leaf obsidian کے بارے میں چانتے ہوں گے کہ ایک جو سٹم جو ہے اس کے اوپر لیوز لگے ہیں جو لیوز پرانے ہو جاتے ہیں وہ ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ پہلے جیلو ہوتا ہے پھر وہ شیڈ آف ہو جاتے ہیں شیڈ آف ہونے کا پروسس میں جیلویں جو پروسس ہے اس کو جیلویں کہہ دیتے ہیں اللہ لیوز آف لیوز وہ دوسرا ہے لیو ایبسیجن ہے کہ لیوز جہاں سے اٹیچمنٹ ہے اس کی سٹیم کے ساتھ وہاں پر سیل ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سیل ڈیتھ کو ہم لیو ایبسیجن کہتے ہیں شیڈ آف لیوز فلاورز اینڈ فروٹس تینوں قسم کی ہو سکتی ہیں کیونکہ لیوز بہت زیادہ پروڈیوز ہوتے ہیں فورسائنسز کرتے ہیں جب وہ اولڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر نائٹرینس ویسے سیل ڈیتھ کو گر جاتے ہیں ان کا کلر یل ہو جاتا ہے فلاورز بہت سارے پروڈیوز ہوتے ہیں بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ شیڈ آف لیوز سیجن ہو جاتی ہیں کیونکہ پلانٹ نے اپنے حساب سے ان کی فروٹ سیٹنگ کر لیتی ہے فروٹس بہت زیادہ پروڈیوز ہوتے ہیں اگر سارے کام جاب ہو جائیں تو پلانٹس کی تو جو ہے وہ سٹیم جو ہے وہ اتنا زیادہ ان پر بزن پر جائے گا کہ ان کی جو شاکی ہیں برانچز ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں ہلکی جو ہے وہ ونڈ ایفیٹ سے ان کا جو ہے وہ برانچنگ جو ہے ڈیمیج ہو سکتی ہیں تو فروٹ کی سیڈنگ جانبی کام جاب فلاورز وہ ہی ہوتے ہیں ایک مطلب ان فلوریسنس کے اندر ہزار فلاورز ہیں تو اس میں دس پندرہ کو کام جاب کیا جائے گا اگر سب کو کام جاب کیا جاتا تو پلانٹ کی لائف کے لئے ہی مشکل ہو جانا تھا تو یہ فروٹ کی بھی شیڈنگ کی جاتی ہے پلانٹس اپنے ابیلٹی کے لحاظ سے کہ کتنوں کو وہ فروٹ فرام کر سکتا ہے کتنوں کو کام جاب کرے گا یہ باقیوں کو وہ ان کی فروٹ ختم کر کے ان کو ابسیجن کر دے گا فرام دی لیونگ پلانٹ اس نون از ابسیجن دیز پارٹس ابسیجن سون وچیس لکیٹن نیر دی بیس آف تی پیٹیول آف تی لیفز دیز پارٹس دیپرینٹس اپسیجن مصہ یعنی کہ یہ خاص قسم کی لیئر سلکی بانتی ہے دی اپسیجن لیئر ویدان دی اپسیجن زون دیگر لیف نیسینس یہ یلو ہونا اس کو دیپ نیسینس کہتے ہیں ڈیوالز بیوند ریوز ڈیجسٹد ان کو جانے وہ دیجست ہو جاتی ہیں which causes them to become soft and weak اب walls غتم ہو گئی تو وہ جہاں بریکنگ پوائنٹ بن گیا the leaves eventually break off at the abscissional layer as a result of stress on the weakened cell walls oxygen levels are high in young leaves young leaves میں ان کا ظاہر ہے وہاں پہ ان کی پروڈکشن بڑی ہائی طریقے سے ہوتی ہے progressive decrease indeed in maturing leaves جیسے ایسی leaves جو ہے وہ old ہوتا جا رہا ہے اس میں اس کی جو بائیو سینسل ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے and are relatively low in snatching leaves جو یلوین کی طرف بڑھ رہا ہے جو old ہو رہا ہے اس میں تو برکل باندھی ہو جاتی ہے the role of oxygen in leaf abscission can be readily demonstrated by abscission of the blade from a mature leaf leaving the piture intact on the stem وہ کہتا ہے کہ abscission جو ہے اس کو ہم سیدہ بہتری طرقے سے observe کر سکتے ہیں اگر ہم leaf کے lamina جو blade ہے اس کو دادے pitule جو ہے وہ ساتھ سٹیم کے جوڑی رہے ہیں چاند ہی دنوں میں وہ yellow ہو گئی اور obscission سے گر جائے گی because اس کا lamina قتم ہو گیا کیونکہ lamina میں ہی تو سارا کے سارا جو ہے وہ بن رہا تھا یہ arxin اور arxin ہی اس کو جو ہے وہ بچائے رکھے ہوئے تھا جیسی arxin کا level کام ہوتا ہے اس کا concentration کام ہوتا ہے تو obscission foreign start ہو جاتی ہے یہ ہے یہاں کے اگر جہاں اگر ہم نے leaf blade کو اتار دیا اور اس کی pitule ابھی تک attached ہے اگر وہاں پہ ہم اندولیسک ہے جو ہے وہ ایکسٹرنلی اپلائی کرتے ہیں تو لینولین پیسٹ کے ساتھ تو پھر یہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو جائے گی ہ בה š vari 이� Stuart اگر شکھاب جو ہے ٹ اگر حلی اللینلین پیسט کرنے لگی Vere ہی شکو آن لایر P당ی مطbum لا دیار واحتمائی آذار آذار person آذار آذار لیو نی certain طرح آذار آذار ای آذار ایسا دلی ٹیٹیر نفیاری چیز کنیدار سے گزر کرنے کے پیشاہ گزید ایسا 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 ایس آن ہو جاتا ہے اور بچانے والا کون ہے بچانے والا آل سامہ ہے یہ لینولین پیسٹ آپ کو نظر آرہی ہے جب ہم میں کچھ ارمون ہم ایکسٹرنلی اپلائی کرتے ہیں یا تو اس مخصوص کیسن کے لیکور میں ایڈ کر کے پانی میں عطا کیا جاتا ہے لینولین پیسٹ جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ کارگر ہے اس کی وجہ چاہی ہے کہ یہ ایک لپر ہے اور یہ ویکس ہے ویکس کی طرح کی ہے یہ اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتی یعنی تیمپریچر یا جو بہت زیادہ جو ہارش انوائیمنٹک کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں اس ہارمون پر جائے رکھیں گے اور وہ سمودلی وہاں پر ایفیکٹ کرے گا جہاں پر اس کو ہم اپلائی کریں گے لینولین پیسٹ میں آگزن کو ملا کے اس پر اپلائی کر جائے تھا لینولین پیسٹ صرف اس کی حفاظت کے لیے اس کے اندر آگزن نہیں ہے آگزن ہم اس کے درے ایڈ کریں گے یہ لیف کیف سیجن کا جو ہے وہ ایک پورا پروسٹر دکھائی ہے یہ لیف مینٹیننس ہے یہ لیف پروڈیوس ہوا ہے جہاں کے اس کے اندر آگزن بانگا ہے اس کے اندر فوٹو سنٹیٹس وہ بھی سپلائی کی جاری ہے اس نے بڑا ورک کیا آپ نے یہ پرانا ہو رہا ہے دیکھیں تھوڑا میچور ہو گیا اس کا یلوین کی طرف جو ہے وہ پڑھ رہا ہے بیکاز ان میں تھائیلین بھی پروڈیوس ہونے چلو ہو گئی ہے تھائیلین بہت تیزی سے اس کے اندر کیا کر دے گی ابسیجن پروڈیوس کرے گی ابسیجن پروڈیوس ہو گیا تو جہاں ڈیٹ لیئر آف سیلپ بنے گی اور یہ شیڈ آف ہو جائے سب سے پہلا لیپ مینٹینم فیس ہے شیڈنگ اندکشن فیس ہے شیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی جہاں پہ ڈیٹ لیئر بنے چل ہوگی اور اس کی جیلوین گے اس اس کی اتنی تیر میں پلانٹ اپنے نائٹرونس ویسر و سانسر بھی اس کے اندر اکومولیٹ کر دے گا کیونکہ اس نے ادرنا تو ہے ہی ساتھ میں ویسر و سانسر بھی لے جائے گا اور اس میں جب اکومولیشن ہوگی اس کا کلر جیلو ہو گیا جو ہے وہ اپسیجن ہے جیلوین نمبر فور سجیالوجیکل افیکٹ آف آگزن فلورل برڈ ڈیویلیمنٹ یعنی فلورل برڈ ڈیویلیمنٹ میں ویسے تو جو ہے نا جیبریلی کے اثر یعنی جیبریلین کا کردار تو زیادہ ہے سب سے لیکن آگزن کا بھی بہت زیادہ رول ہے اس میں پولر آگزن ٹرانسپورٹ اس ریکوارڈ فلورل ڈیویلیمنٹ پین ون میوٹنٹ میوٹنٹ آپ جانتے ہیں میوٹنٹ ہم نے اس میں دیکھی ہمیں شباہد میلا کہ جب پین ون میوٹنٹ جو تھے ہم نے اس میں دیکھا کہ ریبی ڈاپسز میں پلانٹ جو تھا اس نے اوپر انفلوریسنس بننے کی وجہہ نیٹل لائکس جو ہے وہ نیٹل بن گئی تھی یعنی اس میں فلاوری کوئی پروڈیویس نہیں ہوا تھا اس کا مطلب ہے آگزن کا بھی کوئی رول ہے فلورل برڈ ڈیویلیمنٹ میں پین ون میوٹنٹ آپ ریبی�یی کی Agrion و جانتے ہیں اوپر انفلوری ڈیویلی گیا من APP & کتہم ہے اور آپ کے منخ amendوں کو ہم انفتہم ہے تم تجھا اس میں پر انفلوری مكوش کے بعد انший کی ایک اب کس کب پین ڈیویل مئل د tongs اٹھ اٹھ گزم کٹم آر الج بپ نشتری پمرن کو کوئی سپ ریبر شاہر کچھ پرداب س recomendات قی est تقطہالی with polarity in cells and to participate in oxen efflux interestingly disruption of oxen polar transport does not appear to prevent the transition from vegetative growth to reproductive growth as pin 1 still forms an inflorescence inflorescence بنی ہے but وہ flowers نہیں پڑھنی ہے کیونکہ اس کی وہ oxen کی transport بلک ہوگی ہے however converting an inflorescence to a floral mast apparently it was normal polar oxen transport polar oxen transport to be fiddlerکار ہے number 5 physiological effect oxen promotes fruit development fruits جو ہے اس کی development میں اس کا بہت کردار ہے یہ oxen کا کیونکہ جو developing fruit ہے اس کی pollen tube اس کا ovary اس کے اندر جو بیول ہے سارے سارے oxen پروڈیوز کر رہے ہیں اگزن پروڈیوز نہیں ہوتا تو ان کی شیئر ہی ہو جاتی ہے oxen is involved in the regulation of fruit development by various evidences oxen is produced in پولن and in پورمینڈوسپرم and the embryo of the developing seeds and the initial stimulus for fruit growth may result from pollination سکسسیل پولینیشن انیشیٹ اوویل growth which is known as fruit سیٹ تو یہ fruit سیٹنگ ہوتی ہے کتنوں کی ہوگی ہزار اگر flowers ہیں تو اس کے اندر دس پندران کی جاتی کتنے کی یہ best بے ہوتا ہے کہ زیادہ کی بجائے کم کو بہتر طریقے سے فورٹ دی جائے ان کو کیا جائے اور ان کو بہتر طریقے سے سپورٹ کیا جائے آفتر فرٹلیزیشن fruit growth may depend on arxan produce in the developing seeds endosperm may contribute arxan during the initial stage of fruit growth this is the strawberry fruit is actually a swellan receptacle receptacle swell necce thalamus ہوتا ہے اس portion کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کچھ plants میں زیادہ plants میں ovary سے fruit develop ہوتا ہے لیکن کچھ plant ایسے بھی یہاں پہ thalamus receptacle جو ہوتا ہے وہ fruit میں convert ہوتا ہے تو یہ بجائے اس کے کہ ovary سب تیکل سے ہوت بنتا ہے apple جو ہے وہ بھی سب تیکل سے ہوت بنتا ہے اس میں ovary کا کردان ہی ہوتا whose growth is regulated by arxan produced by the seeds تو یہ جہاں 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 وہ وری سمجھے تو جہاں پہ arxan produce ہوتا رہا تھا سیڈز کو اقین کہا جاتا ہے اور جہاں پہ arxan produce ہوتا رہا تو اس کی growth بھی بہتر چیئے یہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ ہیں اس میں اقین یعنی جو سیڈز کر رہا ہیں جو جو شورت جنہوں آپ کہہ رہے ہیں جب یہ ریموو کیے کیونکہ ڈیویلپنگ سیڈز ہوتے ہیں بڑے ہی زیادہ زیادہ کنسیمٹریشن میں arxan produce کہتے ہیں تو اس میں سائز دیکھیں آپ سٹرابری کا بہت ہی لو قسم کا سائز ہے اب تیسے نمبر پہ ہم نے ہمارا بڑھ گیا بٹ اگر نیچرلی یعنی اکین اس میں مجود ہیں گے اور آزن produce کرتے ہیں تو اس کا سائز سب سے زیادہ بہتر ہوں نمبر بی اکین آرموو ریسیپٹیکل فیرز ٹو ڈیویلپ نوم اس میں یہ فیر ہو گیا سپرین بھی اکین لیس ریسیپٹیکل بیت آئی اے ہم نے اس کو جو سی ڈیاغرام ہے اس کو اپلائی کیا سپیئے کیا اس ڈیویلپ ڈیویلیمنٹ سائز ہوا لیکن پھر بھی کام ہے واسکول ڈیفرینشیشن بائی آرکزن آرکزن جو ہے نمبر ڈیفرینشیشن دیکھاتا آپ واسکول ٹیسیوز کے بارے میں جانتے ہیں فلویم زائلیم فلویم زائلیم 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 ٹھیکیر زائلیم ویسر یہ مل ملا کہ زائلیم ٹیشو کہتے ہیں فلویم میں فلویم پیرنگ کائم سی ٹیویم ٹیویم ایلیمنٹ اور کمپینین سیلز ہوتے ہیں تو ان سب کی جو دیفرینشیشن ہے وہ کون کاتا ہے آغزن کاتا ہے بوث localized and transported آغزن play crucial role in the differentiation of vascular tissue most reports on the effect of آغزن on vascular tissue differentiation are confined to differentiation of xylem elements in a growing shoot or root the procambial strands invariably differentiate in an acropatal order to the shoot and root apaisers respectively primary زائلم and primary elements also differentiate acropathy effect of oxen on thyrogensis is two-fold it acts as a vascular inducing signal vascular tissues growth canalization canals vascular 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 leading to polar transport of oxen localized effect of oxen in the induction of zylogenes is evident from the application of oxen to x plants derived from the callous tissues callous callous آپ جانتے ہیں root apices یا shoot apices سے ایک خاص قسم کا un-differentiated mass of cell بنتا اس کا ہم callous کہتے ہیں callous جو ہوتا ہے اس کو مقصود قسم کے ہرمون جب اپلائی کرتے ہیں تو جہاں پہ plants produce ایک ایک cell سے plant develop ہو رہی ہے جہاں سے پہلائی کرتے ہیں because they are not produced from the seeds they are produced aseptually from the cells under such situation addition of suitable concentration of ی 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 وہ اپنے ریکیاری نلیڑی کے لیے اندولیس چیز جب آپ ھائٹوں پر دیتے ہیں دوسرے فیس کو سائٹوکینن بھی کر دیتا ہے اور اگزن بھی فیس اپ انڈکشن اگزن بھی فیس اپ انڈکشن اگزن بھی پونٹ ٹو نسیجری فار زیلوجینسز بھی دوٹ انوالبن اس لانگ ڈسٹنس پولر ٹرانس پولر زیلوجینسز is ان بانڈرڈ ٹیشو آپ نے کبھی دیکھا ہوا کہ بہت بہت زخم ہو جاتا ہے پودے پہ پہ وہاں پر ایک خاص قسم کا ماس اپ سیل بندہ بڑا ہی وہ ڈرگون آسف کا وہ بھی کالیس ہوتی ہے وہ بھی پر زخم کو اس انجری کو ہیل اپ ہونے کے لیے ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ ان کی جو سیلنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے اگزن بھی فیس اپ ڈی اپ پورلی ٹرانسپورٹ و آخزن آمی ڈی جے آجزن جو ہے وہ اس کی گروہ کے جو ہے جو اس کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے جو ہیس اگزن بھیڈرڈ ٹرانس پورٹ ٹرانسپورٹ جہاں پہ آگزن ہے کبھی تو وہ شل کی ٹھا ہوا ہے وہ جہاں پہ بھی کالیس مصر رہی ہے and the existing vasculature in the stem act as arcane sink this sore sink model is also referred as canalization model for arcane flow leading to the re-establishment of continuous trend of possible elements zyogenesis proceed in well-defined stages these include radial expansion of cells, deposition of scanty wall, lignification جب سلوال میں جب سلوال کام ہوتا ہے آپ جانتے ہیں in vasculature tissues میں جب سلوال بنتے ہیں finally sequential degradation of nucleus and cytoplasmic contents, جب سلوال جو ہوتا ہے وہ death ان کی ہو جاتی ہے, آپ جانتے ہیں circuits کے بحثے کی سلوال death cells ہوتے ہیں ان کی cell wall جو ہوتے ہیں وہ بڑے اکاروں ہوتے ہیں ان کی جو نوکلیس جو سایتو پلاسمنٹ ہوتے ہیں وہ ختم کرتی ہے جاتے ہیں whereas the environment of arcane in radial expansion of cell is well established it is also linked to the process of ligrification, it is further expected that arcane may also play role in terminal stage of zygensis loss of contents, artolysis or cell death is some slow induction of the italian biosynthesis یعنی italian biosynthesis میں آگزن کبھی کافی role ہے thank you dear students